ہم مضمون لکھنے کا طریقہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے درخواس اور کہانیاں اور جو قطوط ہے اس کے بارے میں اس کے لکھنے کا طریقہ ہم نے کیا تھا تو آج ہم مضمون لکھنے کا طریقہ کریں گے اب سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے وہ مضمون کے بارے میں کہ کون سے پوائنٹس ہیں جو ہم نے مد نظر رکھنے ہیں اور کیسے ہمیں مضمون لکھنا چاہیے کس شکل میں لکھنا چاہیے اس کا آغاز کیسا ہونا چاہیے اس کا مد میں کون سا اور اس کا اختتام کیسے ہونا چاہیے یہ سارا اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے اس پوائنٹ کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ عنوان کے بارے میں بتا دوں یعنی کہ ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارا کونٹنٹ کون سا ہوگا یعنی کس موضوع پر ہم لکھنے لگے ہیں کون سے ایسے خیالات جس کا اظہار کریں گے مضمون کی شکل میں ہمارا ٹاپک کیا ہونا چاہیے تو اس کا جو عنوان ہے وہ بہت موضوع ہونا چاہیے یعنی کہ موقع کی مناسبت سے ہونا چاہیے اور دلچسپ سادہ اور آسان ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہے ہمیں چاہیے کہ مضمون لکھنے سے پہلے جو ہمارے جو تمام خیالات اور معلومات ہیں اس کو خاص ترتیب دے پہلے یعنی کہ ذہن میں پہلے خاکہ میں تیار کرنا چاہیے اور پھر ہمیں لکھنا سٹارٹ کرنا چاہیے یعنی کہ کس موضوع کو ہم نے ذہن میں رکھا ہوا کون سا عنوان ہے جس کے ٹاپک پہ ہم آج یہ مضمون لکھیں گے تو وہ سب سے پہلے سارا اس جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے کوئی کہانی ہے کوئی ایسی چیز ہے اس کو ترتیب دیں گے یعنی جو جتنے ہمارے خیالات اور معلومات ہیں اس کو خاص ترتیب دے پہلے ہم اسے ذہن میں جمع کر لیں گے تو پھر بعد میں ہم اتمنان سے لکھ سکتے ہیں اب ہے کہ مضمون کو ہے وہ مختلی پیروں میں تقسیم کیسے کرنا ہے مضمون کو مناسب پیروں میں تقسیم کرنے اور ایک پیرے میں جو بات ہے دوسری پیرے میں لکھیں یعنی کہ آپ کا تسلسل بھی چھوڑی رہنا چاہیے اور مختلی پیروں کی شکل میں بھی ہونا چاہیے اور اس کے مقصد کے لیے ہمارے پاس ہر پیرے کا ایک عنوان ہونا چاہیے ان کے جو ہم لکھ رہے ہیں وہ کس طرح ہم لکھ سکتے ہیں اس کا پیرہ کیسا ہونا چاہیے یا جو پیرہ ہم لکھ رہے ہیں اس کا ٹاپک کیا ہے تو اسی کو لے کر چلے ان میں تسلسل بھی ہونا چاہیے اور ایک ترتیب بھی ہونے چاہیے اور یہ ہے کہ عنوان جیسے کہ میں نے ابھی سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا کہ ہم کس موضوع کو آج لکھنے لگے ہیں کون سا ہمارا کنٹنٹ ہوگا جس کو ہم لکھنے لگے ہیں یا کس کے بارے میں کون سا ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آج ہم جو ہے وہ مضمون کی شکل میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو کیسا مضمون ہونا چاہیے وہ انوان ہوگا یا اسے کنٹنٹ مولیں گے فیرست جو بھی ہے ٹاپک جو ہوگا اب ایک مضمون میں ہمیں موقع محل کی مناسبے سے قرآنی آیات احدیث اور اقوال اور مکولے وغیرہ بھی ایڈ کرنے چاہیے اس کا حوالہ دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اور مضمون میں ہم مناسب اشار بھی ایڈ کر سکتے ہیں مضمون کے ٹاپک کے حساب سے کہ کون سا مضمون چاہ رہا ہے جیسے ہم فرض کریں آپ کے پاس مضمون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں تو اس میں آپ کیا لکھیں گے اس میں آپ قرآن و حدیث کا حوالہ آرام سے دے سکتے ہیں اگر ہم صحت کے بارے میں کوئی مضمون کر رہے ہیں تو ہم اس کا کوئی جو مکولہ آج کا ہے جیسے جان ہے تو جھان ہے یا اگر محنت کے بارے میں تو محنت میں عظمت ہے اس طرح یہ ٹاپک بھی ہیں اور یہ مکولے بھی ہیں تو یہ ہم اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں مختلف مضامین میں اور جو ہمارا مضمون ہے وہ بہت جو اسادہ اور اسان زبان میں ہونا چاہیے ہیں یعنی ہمارے جو قیالات ہیں وہ بلکل سیدھے سریٹ ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے مضمون لکھتے وقت ہمیں جو ہے خوشکتی صفائی اور صحت یعنی جو ملاہ ہے وہ بہترین رکھنے چاہیے یعنی جو صحت ملاہ بولتے ہیں اس کا ہمیں خاص کیا رکھنا چاہیے اب مضمون کی ترتیب کیسے ہونے چاہیے مضمون کی ترتیب کا بھی ہمیں خاص کیا رکھنا چاہیے